نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز عدبت اوفیشیل پر سادھو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جائجہ کار جب راجہ عمر سنگھ کے دونوں لڑکے سیانے ہو گئے تو انہوں نے راج کمار جیور کا ویوہ سرسا پاتن کے راجہ کمار پال کی بڑی لڑکی باچھل سے اور نیور سنگھ کا چھوٹی لڑکی کچھل سے دونوں بھائیوں کی شادی دونوں بہنوں سے کر دی جو تیسری بہن آچھل تھی اس کی شادی بعد میں ہریانہ پرانت میں ہوئی تھی جب دس بارہ ورش بیعہ کو بیٹھ گئے اور سنتان کا مکھ دیکھنا دونوں رانیوں میں سے ایک کو بھی نصیب نہ ہوا تو راجہ عمر سنگھ اور ان کے دونوں بیٹوں کو بڑی چنتہ ہوئی ہے کہ کہیں یہ دونوں رانیاں بانج تو نہیں ہیں اگر ایسی ہی بات ہے تو کیا ہم دونوں بھائی نش سنتان مریں گے کیا ہمارے کل میں کوئی نماں لیوہ اور پانی دیوہ پیدا ہی نہیں ہوگا کیا ہمارا ونش ہمارے باد ہی مٹ جائے گا راجہ عمر سنگھ کے دونوں بیٹے رات دن اسی چنتہ میں گھلنے لگے نہ دن کو چین نہ رات کو نید آتی اپنے پتیوں کو چنتہ میں ڈوبا دیکھ رانی باچھل وی رانی کچھل ان کا بھی بہت برا حال تھا دونوں بہنیں داسیوں سے چھپ چھپ کر آنسو ڈھلکا ڈھلکا کر اپنے نینہ دکھایا کرتی تھی ان دونوں کی ایسی گمگین دشا دیکھ کر ان کی نند چھبیلتے بھی اپنی دونوں بھابیوں کو بولک بولک بولا کرتی کبھی منحوس شکل والی کہتی کبھی کلموہی کبھی اوچھے کلکی کبھی کلچنی بانج کہتی یہ رانیوں نند چھبیلی کے تانوں سے بھی بہت دکھی ہو گئی تھی وہ بھگوان سے رات دن یہی کہتی کہ ہے بھگوان اس نسانتان جیون سے تو موت ہی بلی دونوں راج کماروں کو راجیہ بھار سونپ کر راجہ عمر سنگھ رام نام تو ضرور جبتے تھے مگر اپنے چر کو بنا بالک کے سونہ دیکھ کر اور اپنی دونوں بہوں کی سونی گود دیکھ کر بھگوان سے پراتھنا کرتے کی ہے پربو کیا میں بینا پوتے پوتی کا مو دیکھے ہی کال کے کرال گال میں چلا جاؤں گا کیا میرے دونوں راج کمار جیور نیور کے بھاگیا میں اپنی سنتان کا سکھ نہیں لکھا ہے پربو تیری مایہ اپرمپار ہے مجھے ایک پوتا نہ دے تو ایک پوتی ہی دے کر اپنی دیالتہ دکھا دیں جس پرکار راجہ عمر سنگھ دکھی تھے اسی پرکار رانی باچھل اور رانی کاچھل کا بھی جینا حرام تھا وہ بھی مہا دکھی تھی اور رات دن رونے و ایشور سے پراتھنا کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا یہی راجہ جیور سنگھ و نیور سنگھ کا بھی حال تھا ایک دن صبح کے سمیں برم مہورت میں راجہ جیور سنگھ ہوا کھانے کے لیے اپنے محل سے نکلے سامنے ہی مہترانی جھاڑو سے سڑک ساف کر رہی تھی اس کی نظر راجہ جیور سنگھ پر پڑی راجہ کو دیکھتے ہی مہترانی ناک سکڑ کر مو فیر کر کہنے لگی بھگوان دیا کرنا آج صبح صبح نرونچی کا مو دیکھ لیا دن بر روٹی ملے گی یا نہیں راجہ جیور سنگھ نے بھی مہترانی کی آدھی پردی بات سنی پرنتو سمجھ گئے کہ یہ اور جاتی کی عورت کیا کچھ کہہ رہی ہے راجہ جیور سنگھ بڑے سمجھدار اور دیالو پر کرتی کے تھے انہوں نے مہترانی کی بات سن کر اپنے پورو جنم کے کرموں اور اپنی بھاگے ہینتہ کو دوشی ٹھہرایا مہترانی کو کچھ نہ کہا کوئی دوسرا راجہ ہوتا تو مہترانی کو زندہ ہی جمین میں گڑوا دیتا یا کوڑوں سے پٹوائی کرواتا جس سے سارے نگر میں تہلکہ مجھ جاتا اور کسی کو بھی اس پرکار کی شرارت بھری بات کہنے کی ہمت نہ پڑتی پرانتو مہترانی سے کچھ نہ کہہ کر راجہ جیور سنگھ اپنے محل میں آگئے بہت دکھی ہو کہنے لگے پربو اب اور نہیں ساہا جاتا بھگوان میرے پاپوں کو شمک کرو مجھے ایک بیٹا یا بیٹی دے کر مجھے کرمہین کے کلیش کٹو تمہارے دروار میں کیا کمی ہے جس کا سارا پریبار دکھی ہو اس کے جیون کو لاکھ بار دکار ہے جیور سنگھ کو دکھی دیکھ کر راجہ عمر سنگھ نے راجہ جیور سنگھ کا راج تلک کر کے شیش میڑی ددریوہ کا راجہ بنا دیا اور اپنے چھوٹے بیٹے نیور سنگھ کو سامبر کا علاقہ دے کر راجہ اور راج کا بٹوارہ کر دیا دونوں کو راج کا بھار سونپ سوہم پربو بھجن کرنے میں من لگانے لگے دونوں بھائیوں میں سے کسی نے بھی اپنے پوجہ پتا جی کی آگیا کا اولنگن نہیں کیا ان دونوں کو بھی راج کاج سے مو ممتہ نہیں رہی تھی جب اس کے بھوگنے والا راج کمار ہی نہیں جنمہ تھا تب راج کاج کا مو کس لیے ہوتا جب سارا ہی راج بھون زندگی میں اکتا گیا تو راجہ جیور سنگھ نے اپنے راج پروہیت کو محل میں بلا کر ان سے صلاح کی پروہیت جی ہم بنا سنطان کے بہت دکھی ہیں ہماری جینے کی اچھا نہیں کرتی آپ کوئی اپائے بتائیں جس سے جیون سکھ میں ہو زندگی بھاری نہ معلوم پڑے اور ہمارے محلوں میں ایک کنور پیدا ہو گیا ہے اتنا کہہ کر راجہ جیور سنگھ نے پروہیت جی کے پیر پکڑ لیے کل پروہیت نے راجہ جیور سنگھ کو اٹھا کر گلے لگایا اور آشروات دے کر کہنے لگے راجن چنتہ چھوڑ دو دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں دنیوں میں کوئی بھی دکھ ایسا نہیں جس کا اپائے نہ ہو اپنے پاپوں کا پرائش چت کرنے کے لیے ہی دھرم کرم ایشور نے بنائے ہیں دان پنے کرنے سے کیسا بھی اپراد ہو پربو کرپا سے شما ہو جاتا ہے میری رائے میں آپ سارا راج پریوار دھرم کرم دان پنے میں جی جان سے لگ جاؤ کیونکہ دھرم کی جو جڑ ہے وہ ہمیشہ ہری رہتی ہے سب سے پہلے باگ بگیچہ لگواو دھرم شالہ بنواو کونیں کھدواو پانی کے پیو لگواو سنت مہاتمہوں کی سیوا کرتے رہو دان کے لیے دروازے کھول دو کوئی بھی بگھاری نراش نہ جائے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی سنت مہاتمہ آئیں گے اور ان کے آشروات سے رانیوں کی گود بھر جائے گی راجہ جیور سنگھ کو اپنے کل پروہیت کی بات جنچ گئی اور انہوں نے اسی وقت ڈھونڈی پیٹنے والے کو بلا کر ڈھونڈی پٹوا کر ٹھیکے دار لوگ بلوا لیے اور نو لکھا باغ بنوانے کا ٹھیکہ دے دیا تھا اور باغ میں ہی دھرم شالہ وے کونیں کا نروان کروایا نرمان ہوا یہ وہی نو لکھا باغ ہے جہاں پہ صد یوگی گروہ گورکھناتھ جی نے آکر دھونا لگایا تھا بابا جی کونیں پر پیاؤ کا بھی انتجام کیا اسی پاس پوجہ کے لیے مندر بھی بنوایا جس میں شیو جی مہاراج پاروتی جی بھیرو ہنمان جی درگا وے ان پورنا ماں کی مورتیاں کی ستھاپتہ کی گئی بھاگ کے پیڑوں کو پانی دینے کی پوری بہبستہ ہو جانے پر انکول سمیں پر فل فول آم امرود لیچی جامن جیسے پیڑ پودوں سے باغ ہرا برا ہو گیا پیڑوں کی ڈالیوں کو فلوں سے لدی دیکھ کر مالی مالین بڑا ہرش مناتے خوش ہو جاتے ادھر تو یہ ہرش مناتے تھے اور ادھر راجہ جیور سنگھ راجہ کے بڑے بڑے ودوانوں کو بلا کر ہون کند بنوا کر مہا یگ کروانے میں لگے جب یگ کراتے دان پننے کرتے بھندارے کرواتے اور سادو سنتوں کی سیوہ کرتے کافی سمیں ویتیت ہو گیا تو سورگ لوگ میں بڑی کھل بلی مچ گئی راجہ اندر نے ایک دن نارد منی ویشنی دیو جی کو بلا کر وینتی کی مرطیو لوگ میں جو راجستھان پرانت ہے باغڑ شہر میں ددریوا نگر شیش میڑی کا راجہ جیور سنگھ بڑے بڑے یگیا کر رہا ہے اسے کسی بھی اپائے سے روکنا ہوگا اگر وہ اسی طرح یگیا ہون کرتا رہا اور اس کے سو یگیا پورے ہو گئے تو وہ اندر آسن کو چھین کر اندر لوگ پر کبجہ کر لے گا اور اندر آسن پر اپنا دکھار جمع لے گا سورک کے راجہ اندر کی وینتی سن کر نارد منی ویشنی دیو دونوں وینا بجاتے ہری گن گاتے مرطیو لوگ میں راجہ جیور سنگھ کے دربار میں آ پہنچے اندر دیو کی وینتی سن کر شنی نارد بے چین اپنا روپ چھپائے کے دو چلے دن رہن دو چلے دن رہن بھیش پنڈت کا کر لینا پوٹھی پترہ دبا بگل میں چلے دونوں پر بھینا پہنچ گئے دد ریوہ نگری جہاں کا جیور سنگھ راجہ جے جے کار ہوئے بنگلے میں یگ کیا بجتا تھا باجہ پنڈت وید بانچتے یگ کی دھوم مچی بھاری دو دیو حیران نہ مکھ سے بول ہوئے جاری باند کے حمد شنی دیو جی پھر بڑے آگاڑی ہیں موکہ دیکھ راجہ کی پگڑی میں گھوسے تپداری ہیں تب بھی نارد منی بینا راجہ کو تم گھرت فونک رہے گریبوں کو ملے نہ چبے نہ ہوش کا راجہ پیارے جو دکھ تجھ کو ہے ہمیں بتا رہے ہم کاشی کے پنڈت گیانی تین جنم کا حال بتا دے پوچھ لے نہ کچھ تیری ہانی من کا بھید بتا مہاراجہ کیوں چہرہ تیرا اداس کون گم میں تو سا جا نارد منی کی وینا سنکر راجہ جیور سنگھ بڑے پرسن ہوئے وہ ترنت ہی سنہا سنتیا کھڑے ہو گئے انہوں نے دونوں مہاتمہوں کے چرن سپرش کر نمزکار کیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ ہے برم گیانی رشیو میں بھاگے ہی نس سنطان ہونے کے کارن ہی ہون یگ اور دان پننے کر کے کسی مہاتمہ کے درشل لاب سنطان پرابتی کے وردان ملنے کے کارن ہی اپنے راج پروہیت کیا گیا انسار یہ پوجنورت کر رہا سو آج آنیاس ہی آپ لوگوں کے درشن ہو گئے اب مجھے آپ مہانو بھاووں سے پتر کی پرابتی کا وردان ملنے کی پوری سمباب نہ سو ہے برم گیانی دیو میری منو اچھا پوری ہونے کا وردان دینے کی کرپا کرے اور میرے لائق جو سیوہ ہے وہ بتانے کی دیا کرے ہے دیووں کے دیو میری ہاتھ جوڑ کر پیر چھو کر آپ سے پراتھنا ہے کہ دکھ کو عتی شیگر ہروں اس پرکار راجہ جیور سنگھ کو ادھیر دیکھ دیورشی نارد بولے کہ ہے راجن ادھیر مت ہو دھیرے دھرو سبر رکھو تم اگر میرے بتائے مارک پر چلوگے تو میرا آشرواز ضرور فلیبوت ہوگا پتر پرابتی کی تمہاری منو کامنا اوشی پوری ہوگی ہون یگ میں تو گھی سمگری فونکنا میری سمجھ میں ورثہ ہے یہ بھانتی بھانتی کے پکوان سمگری بنوا کر اسے گریب دکھی لوگوں کو کھلاو سادو سنتوں کو جماؤ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ سورے پتر صدی یوگی گرو گورکھنات جی نے اس پرتوی پر اوتار لیا ہے جو بھکتوں کا ادھار کرنے کی خاطر اپنے چودہ سو چیلوں کی جماعت کے ساتھ نگر نگر کا بھرمن کرتے ہیں اور اپنے بھکتوں کا کشت ہرتے ہیں اور ان کی منوکامنا پوری کرتے ہیں ان کے عطی شیگر درشنوں کا سب سے سرل اپائے ایک ہی ہے کہ گرو گورکھنات جی مہاراج گرو کے نام کی جوت تم یہاں تمہاری رانی نتی نیم سے صبح شام دونوں وقت جلائے گورکھ گرو کے نام کی جوت جلانے سے وہ تمہارے یہاں پتھار کر شیگر درشن دیں گے اور تمہیں وردان دے کر تمہاری منوکامنا پوری کر دیں گے ان کے لیے انہونی کو ہونی میں بدلا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ گوپی چند ہیلا پٹن کا راجہ اجین کا راجہ بھرتھری سیالکوٹ کا راج کمار پورن مل جتی کے سمان ان کے چودہ سو چیلے ہیں نارد منی کے شری مک سے یہ وچن نکلے وہ سب راجہ جیور سنگھ کے من میں بیٹھ گئے انہوں نے نارد منی کے چرنوں میں شیس جھکا دیا اور پندیتوں سے یگ ہون بند کروا دیا انہیں دل کھول کر دکشنہ دی کسی کو ہیرہ کسی کو موتی کسی کو موہر اشرفی کسی کو کنچن کڑے اور کسی کو شال دو شالین اور دودھارو گائے سونے کے سینگ مڑوا کر سب یگ کرتاؤں کو دیں اپنے پروہت جی کو جاگیر دے کر ان کا مان بڑھایا اور شنی دیو جی وہ نارد منی کو بھی کیوڑے کے گلاب میں بنی کھیر کھانڈ کے بھوجن کروایا شنی دیو جی کی مایہ اپرم پار ہے انہوں نے راجہ جیور سنگھ کی متی ہر کر راجہ اندر کا صدمہ دور کر دیا اور پتر پرابتی کا اپائے بتا کر راجہ جیور سنگھ کا کلیش بھی ہلکہ کر دیا ہے راجن جگت پتہ آپ کی منوکامنا پوری کرے اتنا کہہ کر شنی دیو مہاراج وہ دیوارشی نارد اندر لوگ پہنچ کر راجہ اندر کو یگ یہ ہون بند کروانے کی خوش خبری سنا دیتے ہیں جلدی ملتے ہیں اگلے ادھیائے میں تب تک کے لیے آپ سب کا دھنیاواد آپ سب کے بھی تربسے اس پرماتمہ کو میرا پرنام سادھو سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جائے جیکار جائے گوگا جی مہاراج